بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ہیلڈی اور مزیدار سی ایک دم ڈھابا اسٹائل میں لہسونی دال پالک فرائے کی ریسپی اس کو آپ پلین رائز کے ساتھ یا پھر زیرہ رائز کے ساتھ کھا سکتے ہو یا پھر چپاتی کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ مزی کی لگتی ہے بہت آسان سی ریسپی ہے لنجھ کے لیے بنائیں یا پھر ڈینر کے لیے بنائیں پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک بول میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ کی جتنی مسور کی دال یہ بینہ چھلکے والی دال ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں دو ٹیبل سپون بینہ چھلکے والی مون کی دال اٹ کر رہی ہوں اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے چنا دال اور ان ساری دالوں کو ہم اچھی طرح سے واش کر لیں گے دو سے تین بار اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے سوک ہونے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک پریشر ککر میں ہم ان دالوں کو ٹرانسفر کر لیں گے تو پورا پانی ان کا نکال کر کے ڈالیے گا اور اس میں ہم تین کپ کی جتنا پانی اٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں آدھا ٹیسپون ڈالیں گے ہلدی کا پاودر اور ایک ٹیسپون اس میں نمک اٹ کر لیجئے اور ایک ٹیسپون ہی اس میں ڈالیں گے گھی تو آپ گھی کی بجائے آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب ان ساری چیزوں کو اچھے طرح سے ایک بار مکس کر لیجئے اس کے بعد ہم اس کو پریشر کک کریں گے تو لیڈ لگا کر کے دو وزل لگا لیجئے گا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور دو وزل میں ہی دالے جو ہے اچھے طرح سے گل جائیں گی اب یہاں پر دیکھیں پریشر پورا خود سے نکل گیا ہے اور یہاں پر دالے بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کافی اچھے سے یہ گل گئی ہے اور آپ چاہو تو اس طرح سے اسپون کی مدد سے ہی اس کو میش کر سکتے ہو اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اب یہاں پر ایک کڑائی رکھیے میں نے گیس پر اس میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئل اٹ کریں گے آئل کے بجائے آپ یہاں پر گھی کا اسعمال بھی کر سکتے ہو آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ہینگ اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ اٹ کر لیجئے زیرے کو لو فلیم پر تھوڑا سا کریکل ہونے دیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون چاپ کے اور لہسن اٹ کریں گے اور لہسن کو ہم لو فلیم پر فرائے کریں گے سٹر کرتے ہوئے اور جب لہسن فرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے ایک دم باریک چاپ کی ہوئی اور پیاس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تو پیاس کو اچھی طرح سے سٹر کرتے ہوئے بھون لیجئے جب تک کہ پیاس جو ہے بلکل ہلکی سی گولڈن نہیں ہونے لگ جاتی یہاں پر ہمیں پیاس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے پیاس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا ادرک اور دو ہری میرچے ڈالیں گے باریک کٹ کر کے اور ان مسالو کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلیم پر جس سے کہ ان میں جو کچھا فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ڈالیں گے باریک کٹ کر کے اور آدھا ٹی سپون اس میں نمک اٹ کر لیجی جس سے کہ ٹیماتر جلدی گل جائیں گے اور اچھی طرح سے ملا دیجی اور ملاتے ہوئے اب ہم ٹیماتروں کو بھی پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے میش نہیں ہو جاتے اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتے تو چار سے پانچ منٹ کے لیے ٹیماتروں کو پکا لیجی جس سے کہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہی لال میچ کا پاوڈر ڈالیں گے تو میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو ملا دیں گے اچھی طرح سے اور لو فلیم پر اب ہم ان مسالوں کو بھی پکائیں گے تو تھوڑا سا پانی آٹ کر لیجی تاکہ مسالے جو ہے وہ جلے نہیں اور اچھی طرح سے ملاتے ہوئے پکا لیجیے مسالوں کو لو فلیم پر اور دو سے تین منٹ میں یہ مسالے اچھی طرح سے پک جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں دو بنچ کے جتنی پالک جس کو کہ میں نے اچھی طرح سے بوش کرنے کے بعد اس طرح سے باریک باریک کٹ کر لیا ہے وہ ڈالیں گے تو پالک میں نے دو بنچ لی تھی جس کا وزن تین سو سے ساڑھے تین سو گرام کے جتنا تھا آپ پالک کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہو پالک کو بھی اچھے طرح سے ملاتے ہوئے اب ہم مسالوں کے ساتھ پکائیں گے اس وقت یہ آپ کو بہت زیادہ دکھ رہی ہوگی کونٹیٹی میں لیکن جیسے جیسے ہم اس کو پکاتے جائیں گے تو یہ اپنی کونٹیٹی سے بھی ہاف سے بھی کم ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم پالک کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے کور کر کے جس سے کہ اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے پک بھی جائے گی اور دو سے تین منٹ ہو گئے ہے اور یہاں پر پالک دیکھیں کافی اچھے سے پک گئی ہے اس میں جو بھی رو فلیور تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں یہ پکا کر رکھی ہوئی دال اٹ کر لیں گے اور ڈال کر کے اب ہم ہائی فلیم پر ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ اس میں اچھی طرح سے بوائل نہیں آ جاتا اور جب یہ اچھی طرح سے پکنے لگے گا تو ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے جس سے کہ دال اور پالک جو ہے وہ سمک اور میچے وغیرہ چیک کر لیجے گا اچھی طرح سے ملا دیجئے اور اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے لو فلیم پر اور جب تک یہ پک رہا ہے تو یہاں پر ہم ایک زبردست سا تڑکہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون گھی اٹ کر لیجئے تو تڑکہ جو ہے وہ گھی میں ہی لگائیے گا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اس میں دو سے تین سوکھی لال میچے اٹ کر لیجئے اور ان لال میچوں کو بھی لو فلیم پر ہی فرائے کر لیجئے کچھ سیکنڈز کے لیے اس کے بعد ہم اس میں بارہ سے پندرہ لہسن کی کلیوں کو اس طرح سے باریک باریک سلائس کر کے ڈالیں گے کیونکہ ہم یہ لہسونی دال پالک بنا رہے ہیں تو لہسن کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہی کریں گے تو لہسن کو تھوڑا سا فرائے کر لیجئے اس طرح سے جب یہ ہلکا سا گلڈن ہو جائے گا تو دس سے بارہ اس میں کڑی پتے اٹ کر لیجئے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا کر کے سٹر کر لیجئے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں دال کی طرف تو یہاں پر دال کو بھی پکتے ہوئے تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ایک بار اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور یہاں پر دال بھی ہماری پکر تیار ہو گئی ہے تو یہ گرما گرم تڑکا جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس کو ہم دال میں اٹ کریں گے تو ڈالنے سے پہلے اس میں ایک ٹی سپون کشمیری میچ اٹ کر لیجئے اس کو تھوڑا سا ملا دیجئے اور کشمیری میچ ڈالنے سے کلر کافی اچھا آئے گا اور یہ گرما گرم تڑکا جو ہے ہم دال میں پور کر دیں گے اور اس کے بعد ہلکا سا اس کو مکس کر لیجئے بہت زیادہ اس کو مکس مت کریے گا اور گیس کی فلم کو آف کر کے اب ہم اس کو کور کر کر رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد آپ اس مزیدار اور بہت زیادہ ڈیلیشیس سی لہسونی دال پالک کو گرما گرم سرف کر سکتے ہو تو آپ اس کو سٹیم رائز کے ساتھ زیرا رائز کے ساتھ یا پھر پراتے چپاتی پوری کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ کھانے میں آپ اس کو لنچ باکس کے لیے بھی بنا سکتے ہو بہت آسان سی اور بہت زبردست ریسیپی ہے ٹرائز کو ایک بار ضرور کیجئے گا لنچ کے لیے بنائے ڈینر کے لیے بہت زیادہ زبردست اور مزے کی یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو پھر ٹرائز ضرور کیجئے گا اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ